ہمارے ساتھ MQM کی رابطہ کمیٹی کے رکن مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب ہیں جو کہ میڈیا سیل کے انشارج بھی ہیں اسلام علیکم جناب مصطفیٰ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں بہت شکریہ آج کے دن کے حوالے سے اپنے تاثرات بتائیے پھر ہم آپ سے مزید سوال و جواب کریں گے بہت شکریہ فیدانے صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کا اور مینس ٹی وی کے چیرمند جناب طاہر علی صاحب کا اور پورے ادارے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ موقع انعیت کیا کہ میں اپنی تحریک کا موقع پیش کر سکوں اور آج اس موقع پر جبکہ پوری قوم یوم پاکستان منا رہی ہے میں اپنے قائد جناب الطاہ وسین صاحب کی طرف سے اپنی تحریک کے تمام رہنماؤں کارکنوں اور عبان کی جانب سے آپ کے سننے والوں دیکھنے والوں اور پوری قوم کو یوم پاکستان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اب جیسا کہ آپ نے اشارت فرمایا اس دن کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں فیدانے صاحب نئی نسل کو ہمیں حقائق بتانا چاہیے جب تک ہم انہیں حقائق نہیں بتائیں گے اس وقت تک ہماری نئی نسل اس کے لیے صحیح رہنمائی فرام نہیں ہو سکے گی بحیثیت پاکستانی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے تمام عوام کو خصوصا نئی نسل کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ آج کا جو دن جو ہم منا رہے ہیں اس کا پسمندر کیا ہے یہ تیئیس مارچ کو کیا ہوا تھا اور یہ جس چیز سے منصوب ہے اس کی حقیقت کیا ہے تیئیس مارچ کو کہا جاتا ہے کہ قرارداز پاکستان منظور ہوئی تو تیئیس مارچ انیس سو چالیس کو لاہور کے منٹو پارک میں جو سکھنا منٹو پارک تھا مسلم لیگ کا جو ستائیس مہ سالہ سیشن ہوا آل انڈیا مسلم لیگ کا اس میں جو قرارداد پیش کی گئی اگر اس قرارداد کو آپ دیکھیے تو اس میں ایک حقیقت یہ ہے کہ اس میں کہیں پاکستان کا لفظ نہیں تھا یہ ایک تاریخی حقیقت ہے گو کہ آگے چل کر جیسے کہ آپ نے بھی ارشاد فرمایا کہ سات سال میں پاکستان جو بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں حاصل ہوا قائم ہوا تو اس قرارداد میں جو بیان کیا گیا تھا میں سمجھتا ہوں ہماری نئی نسل کو اس سے بھی آگاہ ہونا چاہیے کہ وہ کیا تھا اور میں آپ کی جادہ سے وہ قرارداد بھی یہاں اگر آپ کی جادہے تو میں وہ پاکستان ہوں یہ قرارداد جو پیش کی جن کا تعلق بنگال سے تھا جنہیں شیر بنگال میں کہا جاتا تھا مولوی فضلحہ انہوں نے یہ قرارداد پیش کی تیس مارچ انیس سے چالیس کو جس کی توسیق اور تائید چودری خلیق الزمہ صاحب مولانا زفر علی خان سردار اورنزیب خان حاجی سر عبداللہ حارون نباب اسماعیل خان قاضی عیسیٰ خان محترمہ بیگم محمد علی جوہر صاحب آئی آئی چندریگر اور ڈاکٹر محمد عالم صاحب انہوں نے اس کی تائید اور توسیق دی ابھی اس قرارداد کے جو چند بنیادی نکات ہیں اس میں کہا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا یہ اجلاس عام اس عمر کا پرزور اعادہ کرتا ہے کہ وفاق کا جو منصوبہ آئین حکومت ہند مجریہ انیس سو پینتیس کے ایکٹ میں دیا گیا ہے وہ اس ملک کے مخصوص حالات میں کلیتا غیر موضوع اور ناقابل عمل ہے اور مسلم ہندوستان کے لیے قطعا ناقابل قبول ہے ہندوستان کے مسلمان اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ پورے آئینی منصوبے پر از سر نور نہ کیا جائے اور کوئی نظر سانی شدہ منصوبہ مسلمانوں کو اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوگا جب تک وہ ان کی یعنی مسلمانوں کی منظوری اور رضا مندی سے تشکیل نہ دیا جائے پھر کہا جاتا ہے آل انڈیا مسلم لیگ سیشن کی یہ سوچی سمجھی رائے ہے کہ کوئی بھی آئینی منصوبہ اس ملک یعنی غیر منقسم ہندوستان میں اس وقت تک قابل عمل اور مسلمانوں کو قابل قبول نہ ہوگا جب تک وہ مندر جزیل بنیادی اصولوں پر تشکیل نہ کیا جائے یعنی جو غرافیائی طور پر ملہقہ اکائیوں کی ایسے خطوں کی شکل میں حد بندی کی جائے جو علاقوں کی از سر نوت ترتیب میں ضروری رد و بدل کے بعد اس طرح تشکیل دیے گئے ہوں کہ جن علاقوں میں مسلمانوں کی عددی اکثریت ہے جیسا کہ ہندوستان کے شمال مغربی نورت ویسٹرن اور مشرقی زونوں میں وہ گروہ بند ہو کر ایسی آزاد مملکتیں آزاد مملکتیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس بن جائیں جن کی ترقیبی اکائیاں خود مختار اور مختدرِ آلہ ہوں یہ ہے فیضان عارف صاحب قراردادے لاہور جسے بعد میں قراردادے پاکستان کا نام دیا گیا تو حقیقت یہ ہے کہ اس قرارداد میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ نہیں کیا گیا بلکہ تاریخی حقائق یہ ہیں اور یہ جو قرارداد میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی یہ ہماری ملک کی تاریخ ریکارڈ میں یہ موجود ہے جو قرارداد پیش کی گئی تو اس قرارداد میں مطالبہ کیا گیا واضح طور پر جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان علاقوں کو آزاد اور خود مختار جس میں قرارداد میں انڈیپنڈنٹ اسٹیٹس کا لفظ دیا گیا ہے کہ آزاد اور خود مختار ریاست میں انہیں بنا دیا جائے بہرحال وہ پھر تاریخ کے ساتھ تو بہت کچھ اُمترہ مصطفی صاحب آپ ثابت کرنا کیا چاہ رہے ہیں پہلی بات تو یہ کہ جیسا میں نے اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ہمیں نئی نسل کو حقائق بتانا چاہیے ٹھیک یعنی اگر ہم کوئی دن منا رہے ہیں جی وہ کوئی بھی دن ہو وہ جس واقعے سے منصوب ہے ہمیں اگر ہم قلقت پسند ہیں تو ہمیں قوم کو اپنی نئی نسل کو حقائق بتانا چاہیے کہ کیا ہوا مجھے تاثر یہ مل رہا ہے کہ جیسے ہم نے اس تاریخ دن کو پاکستان کے قیام کا مطالبہ نہیں کیا تھا کچھ خود مختار ریاستوں کے قیام کا مطالبہ کیا تھا یہ تو آگے چل کر پھر حالات اس طرف لے گئے کہ ایک پاکستان کا ایک آزاد ملکہ مطالبہ کیا گیا میرا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو جس چیز کو ہم بنیاد قرار دیتے ہیں ٹھیک میں اپنے مملکت قدادات کے قیام کی تو اگر جو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش اگر باقیتاً ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر حقیقت پسندی کا تقاضی تو یہ ہے کہ پھر ہمارا عمل بھی اس کی روح کے مطابق ہونا چاہیے بلکل ٹھیک لیکن جو کچھ ہوا ہے ساٹھ برسوں میں پاکستان میں بدقسمتی سے وہ اس کے بلکل برق سے بلکل برق سے ٹھیک بلکل برقارت خرمانتے resurrection